آج ہم ایک بہت ہی سندر گھومنے والی چکری بنائیں گے اس کے لئے آپ کو چار رنگین کاغذ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے کاغذ کو آدھے میں موڑیے چوتھائی میں موڑیے پھر آٹھ حصوں میں موڑیے پھر اس چوکون کو کھولیے اور کاغذ کی تہوں کو اوپر نیچے اوپر نیچے جیسے نالی دار چادر ہوتی ہے اس طرح سے موڑیے بلکل ایک جاپانی پنکھا بن جائے گا اور ان جو کریزز کی وجہ سے ان کاریوگیشنز کی وجہ سے اس کاغذ کو بڑی مضبوطی بھی ملے گی اب یہ دیکھیں کاغذ چوڑھائی میں تھوڑا سا سکڑ جائے گا پھر ایک اور ایک ٹوتپک کو گھسا دیجئے اور اس کاغذ کو پھر کھولیے ابھی دیکھیں بہت ہی یہ کاغذ بہت ہی مضبوط ہو گیا ایک دم نالی دار چادر جیسا اس طرح کہ آپ چار پنکھے بنائیے چاروں میں ایک ایک ٹوتپک لگی ہو پھر ایک بوتل کا ڈھکن لیجئے پلاسٹک کا اس کے اندر ایک فوم گھسا دیجئے اور بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی ٹوتپک کو دھسا دیجئے ابھی دیکھیں اس کا جو رم ہے ڈھکن کا اس میں بھی چار جگہ چھید ہیں اور جو پنکھوں کی ٹوتپک ہیں آپ ان کو ڈھکن میں سے فوم میں گھسا جیے دھسا دیجئے اس سے آپ پنکھے کو جو چاہیں کون دے سکتے ہیں زیادہ کون کم کون ابھی دیکھیں بیچ میں لمبی ٹوتپک نکلی ہوئی ہے اب ایک چھوٹی سی بوتل کے اندر آپ ایک سٹیف سٹرو فروٹی کی سٹرو کو دھسا دیجئے یہ ہماری ایک اس کے اندر ہم ٹوتپک کو ڈال دیں گے اور ٹوتپک بھی کل فریلی گھومے گا ہمارا پنکھا اور جیسے ہی آپ کو آپ اس کو ایک سیلنگ فین کے نیچے رکھیں گے یہ کوریگیٹڈ پنکھا فر فر کر کے گول گول گھومے گا اور کیونکہ سارے پنکھیں کوریگیٹڈ ہیں اس کے اس لئے ان میں بہت مضبوطی بھی ہے آپ چاہیں تو جو کھوکے ہوتے ہیں وہ بھی کوریگیٹڈ ہوتے ہیں ان کے اگر ایک پرت نکال دیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ کوریگیٹڈ نالی دار ایک چادر جیسی مل جائے گی اس کے بھی چار پنکھیں بنا کر کے اسی طرح سے اور ان کے پیچھے ہر ایک میں ایک ٹوتپک آپ گون سے چپکا دیجئے اور اس کو بھی اگر آپ فروٹی کی سٹراؤں میں رکھیں گے اور سیلنگ فین کی نیچے رکھیں گے تو یہ پنکھا بھی گول گول کر کے بھومے گا کوریگیٹڈ سے ایک ہی فائدہ ہے اس سے کاغذ کو بڑی مضبوطی مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے